بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رجب ہے رجب کا مہینہ چل رہا ہے اسی لئے میں رجب میں کچھ ایسے واقعات جو ہوئے ہیں میں ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھوں گا تو جس کی وجہ سے انشاءاللہ کچھ نئی باتیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ میں کچھ دو تین واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت ہی مفید باتیں ہیں یہ بغور سنیں تو انشاءاللہ بہت بات جو ہے بہت علم میں آپ کے اضافہ ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں رجب کے مہینے میں یعنی یہ جو رجب ہے رجب کا ہی جو مہینہ ہے اسی رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے خانے کعبہ کی طرف روح کر کے نماز پڑھیں یہ بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فطول باری کھول کر دیکھئے گا جل نمبر ایک پہ اور سیرت ابن حسام میں جل نمبر تین کھول کر دیکھئے گا اس میں یہ باتیں لکھی ہیں جو بتا رہا ہوں آپ کو بات یہ ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تھا پہلے یعنی جو ہے پہلے زمانے میں حضور علیہ السلام اسلام کے شروع دور میں بیت المقدس کی طرف جو ہے روح کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہاں آپ کو علم کی بات بتا دوں بیت المقدس اور ایک لفظ ہے بیت المقدس دونوں صحیح ہے اس کے لئے آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو بیت المقدس کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے بیت المقدس کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے دونوں استعمال کیا جا سکتا ہے اسی لئے کوئی اعتراض نہیں کرے کسی پہ کہہ رہے بیت المقدس ہے تم بیت المقدس کیوں کہہ رہے ہو ایسی نہیں ہے بلکہ دونوں صحیح ہے بیت المقدس بھی صحیح ہے بیت المقدس بھی صحیح ہے اب بات سمجھے گا اسی مہینے میں رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی دلی چاہت تھی بخاری میں روایتیں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام دل سے بھی چاہتے تھے کہ خانے کعبے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا کیا؟ قبلہ جو ہے بدل گیا بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹا کر قبلہ اب جو ہے خانے کعبہ کی طرف بن گیا قیامت تک کے لیے یہ واقعہ اسی رجب کے مہینے میں پیش آیا دوسرا واقعہ کہ حضرت یہ جو دوسرا واقعہ بتا رہا ہوں یہ آپ کو جو ہے مل جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں گے سیرت سیدنا علی المرتضی صفحہ نمر پچپن کھول کر دیکھئے گا اس میں یہ دوسری بات جو بھی بتاؤں گا آپ کو مل جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام نے نکاح کروایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا تھا جو ان کی شادی ہوئی تھی اسی رجب کے مہینے میں ہوئی تھی اور خصوصی بات یہ ہے کہ اس نکاح میں حضرت ابو بکر بھی شریک تھے عمر بھی شریک تھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی شریک تھے اور خصوصی بات یہ ہے اس نکاح میں خدبہ نکاح جو نکاح سے پہلے خدبہ پڑھاتے ہیں عجاب قبول سے پہلے جو خدبہ پڑھتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ پڑھا تھا یہ نکاح جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو ہے اسی رجب کے مہینے میں ہوا تھا یہ دوسری بات تھی تیسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں روایتیں موجود ہیں اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گا تو وہاں پر جو ہے یہ باتیں ملیں گے جو آپ کو بتاؤں گا ابھی بات یہ ہے کہ اسی رجب کے مہینے میں ایک سریعہ بھیجا گیا تھا ایک جنگ ہوئی تھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہما کو جو ہے حضور علیہ السلام امیر بنا کر بھیجے تھے اس سریعہ میں سریعہ میں کل تین سو صحابہ اکرام شریک تھے اب راستے میں لمبا واقعہ ہے میں مختصر بتاؤں گا اور پوائنٹ والی بات بتاؤں گا انشاءاللہ علم میں آپ کے اضافہ ہوگا بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بھیج رہے تھے اور بھیجنے سے پہلے کچھ خجور دے کر بھیجے تھے اس سریعہ کا نام جو ہے سریعہ سیف البحر کہا جاتا ہے سیف البحر کیونکہ بحر کہتے ہیں سمندر کو اور سیف کہتے ہیں کنارہ سمندر کے کنارے یہ جو ہے لڑائی ہوئی تھی سمندر کے کنارے یہ جہاد ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کو سیف البحر کہہ دیا گیا کہ یہ جو ہے سمندر کے کنارہ سمندر کا کنارہ یعنی جو ہے جنگ کا نام سیف البحر رکھ دیا گیا تو اس میں جو ہے حضور علیہ السلام نے کچھ خجور دیئے تھے صحابہ اکرام کو لے کر جاؤ راستے میں کھاتے ہوئے جانا اگر بھوک لگے تو کھاتے ہوئے جانا تو صحابہ اکرام خجور کھاتے ہوئے چلے تھے تو اب جب خجور بالکل کم ہو گیا دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات اللہ کے رسول روانہ کر رہے ہیں خجور دے کر دے کر بھیج رہے ہیں کہ راستے میں ضرورت آئے گی تو کھانا ہے اس کو اس سے سمجھ مار آئے کہ توقل جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ آرہے ہم تو انتظام نہیں کریں گے چپ چاپ بیٹھ جائیں گے اللہ پہ توقل ہے اللہ پہ بھروسہ ہے یہ توقل معنی نہیں ہے توقل کا معنی یہ ہے کہ اپنا کام کرنا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا اسباب مہیا کرنا پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا اسے توقل کہتے ہیں دیکھئے صحابی رسول تین سو صحابہ اکرام جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول خجور دے رہے ہیں خجور لے کر جاؤ راستے میں اگر بھوک لگے تو کھا لینا اس کو کیا اللہ کے رسول دیکھئے یہ توقل خلاف ہے یہی توقل ہے کہ اسباب مہیا کر دینا پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ ہے توقل صحیح معنی میں تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور دیا صحابہ اکرام لے کر چلے جب بھوک لگی تو خجور کھاتے رہے اب چلنے کے بعد خجور ختم ہونے کے قریب ہو گیا تو جو صحابی رسول حدیث بیان کرتے ہیں تو بخاری میں روایت ہے کھول کر دیکھئے گا بخاری شریف میں جل نمبر دو پہ کتاب المغازی پہ یہ باتیں مل جائیں گے آپ کو تو خجور آخر میں ایسا ہوا ایک ایک خجور کھانے لگے کیونکہ خجور کم رہا تھا تین سو صحابی ہیں تین سو مجاہدین ہیں خجور کم ہے تو اب ایک ایک خجور کھانے لگے اب وہاں جو روایت برنے بیان کرنے والے صحابی رسول ہیں ان کے جو شاگرد تھے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایک خجور سے کیا ہوتا تھا آپ کا ایک خجور کھا کر پیٹ کیسے بھر جاتا تھا ایک خجور سے آپ کا کیا ہو سکتا تھا ایک خجور سے تاجب کا اظہار کرتے ہیں تو صحابی رسول جو حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خجور کی اہمیت اس وقت محسوس ہوئی جب وہ ایک خجور بھی ختم ہو گیا اب ایک خجور بھی نہیں رہا ہمارے پانس خجور ہی ختم ہو گئی اب ہمیں محسوس ہوا کیا رہے ایک خجور تو کم سے کم ایک تو ملتا تھا اس ایک کی اہمیت ہمیں تب محسوس ہوئی تو وہ جو ساگر دیتے وہ خاموس ہو جاتے ہیں کہتے ہیں واقعی میں صحیح بات ہے تو بہرحال جب ایک خجور کھانے لگے آہستہ آہستہ آگے چلنے لگے پھر بھوک لگی تو خجور مکمل ختم ہو گئے کھا کے ختم کر دیئے کیونکہ خجور تو کم تھے تین سو صحابہ اکرام تھے جب خجور ختم ہو گیا تو اب کیا کریں گے اس کی وجہ سے خجور کی جو گھٹلیاں ہیں خجور کی گھٹلیاں صحابہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صحابی رسول بھوک کی وجہ سے اس گھٹلیوں کو چوسنے لگے بھوک کی وجہ سے اتنی بھوک کی شدت تھی گھٹلیوں کو چوس چوس کر پانی پی لیا کرتے تھے پھر جب آگے چل کے گھٹلیوں میں جو رس تھے وہ جو گھٹلیوں میں جو زرہ زرہ خجور کی مزہ تھی وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ختم خجور کی گھٹلیاں بھی ختم کھانے کے لیے کوئی توشہ موجود نہیں ہے کھانے کے لیے صحابی رسول کے پاس تین سو صحابی رسول ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے جہاد پہ جا رہے ہیں مجبور ہو کر درخت کا جو پتہ تھا اس کو درخت کو ہلا کر درخت سے پتہ جھڑا کر درخت سے پتہ توڑ کر صحابی رسول نے کھایا مجبور میں بھوک کی شدت ہم تک دین کتنی محنت سے کتنی جد و جہد کے بعد ہم تک آج دین صحیح سلامت ہے ہم آج مسلمان ہیں ہمیں تو قرآن حدیث بنایا بنایا مل گیا ہم تو قرآن پڑھ لیے حدیث پڑھ لیے لیکن اس کی وجہ سے دین کو عام کرنے کے لیے کتنی محنتیں کتنی کوششیں کی گئی ہیں یہ کہاں ہم محسوس کر سکتے ہیں صحابی رسول کھا رہے ہیں پتہ کھا رہے ہیں درخت کے پتے جھڑا کر کھا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے اب اللہ کی طرف سے کرم ہوا اللہ کی طرف سے جو ہے فضل ہوا اب اللہ تعالیٰ سمندر سے ایک مچھلی اٹھا کر باہر پھیک دیتے ہیں سمندر سے سمندر کی لہریں آتی ہیں اور ایک بڑی سی مچھلی کو باہر نکال کے پھیک دیتی ہے اب صحابی رسول اس مچھلی کو لیتے ہیں کھاتے ہیں تین سو صحابی ہیں اور کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اس اتنی بڑی مچھلی تھی وہ کہ اللہ کا اتنا بڑا رحم اور اتنا بڑا کرم اور فضل ہوا تھا مہینہ ایک 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 مہینہ تک اس مچھلی کو تین سو صحابی کھاتے ہیں تین سو صحابی ایک مہینے تک اس مچھلی کو کھاتے ہیں پھر اس کے بعد مچھلی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جہاد سے واپس آتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو مچھلی دیتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اس مچھلی کو کھاتے ہیں مچھلی کھانا اس سے ثابت بھی ہو گیا تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ صحابی رسول یہاں پر ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی جو پیٹ کی جو ہڈی ہے مچھلی کے پیٹ میں جو اس طرح ہڈی ہوتی ہے جو اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں ان میں سے دو کانٹے کو لے کر کھڑا کیا گیا اور دونوں کے نوک کو ملا دیا گیا اور جس طرح گیٹ بنتا ہے دروازہ بنتا ہے دروازے کی طرح بنا دیا گیا پھر ایک بڑے سے اونٹ کھلایا گیا اس کے اوپر ایک لمبے صحابی کو بیٹھایا گیا اب اس کے نیچے سے کہا گیا کہ تم اس کے نیچے سے جاؤ جب اس کے نیچے سے چلے جاتے ہیں تو ان کا سر بھی اس پر لگتا نہیں ہے اتنی بڑی مچھلی تھی تو بہرحال یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہاں رجب کے مہینے میں یہ رجب کے مطالق کچھ باتیں تھیں رجب کے مطالق رجب کے مہینے میں چند ایسے واقعات میں نے ذکر کیا ہیں جو اس مہینے میں جو ہے واقعات پیش آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے شریعت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں